Let's talk about the deeply underrated sequence from تار زمین پر تار زمین پر is a masterpiece but there is this bigger picture with the art competition act جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ لوگ آخر اس کے اوپر اتنا بات کیوں نہیں کرتے جہاں یہ فلم آرٹ اور کسی بھی آرٹس کے لیے ایک love letter ہے وہی this sequence showed the not so familiar side of art and an artist's life آمر خان's character نکم سر پرنسپل سے بات کرے کہ ایک آرٹ کمپیٹشن رکھواتے ہیں simply put it this way کہ کئی ایسے آرٹس تھے جو دکھ میں مرے جو وقت میں گم ہو گئے کیونکہ ان کو اپنا آرٹ دکھانے کے لیے کوئی سٹیج نہیں ملا اس پر نکم سر کا ایک ایسے ایونٹ کو منعقد کرنا ضروری تھا کہ اشان کو وہ سٹیج ملے جہاں پر وہ اپنے آرٹ کو دکھا سکے ایک ایسی جگہ جہاں اشان کے فیلوز، ٹیچرز، پرنسپل، سکول سے اسوسییٹڈ ہر ایک انسان موجود ہو جن کے لیے کبھی اشان ایک لوزر ہوا کرتا تھا اور جن کے لیے کبھی اشان deserving اور worthy تھا ہی نہیں بڑی نہیں سب کو غلط ثابت کرنا اور ایک ساتھ ثابت کرنا نکم سر کا پلان تھا نوٹس ہاؤ اس سیکوئنس میں ہر فریم کے اندر there are so many people اور ہر ایک کو ڈراؤ اور پینٹ کرنے کے لیے basic needs provide کی جارہی ہے there is a huge table جہاں سے جس کو جو چاہیے وہ لے کے جا سکتا ہے یہ اب انٹینشنل ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ there are a lot of people in this world جن کو ایک جیسے موقع دیے جاتے ہیں لیکن اتنے مواقع ہونے کے باوجود بھی ان میں سے کچھ ہی لوگ ہوتا ہیں جو shine کرتے ہیں who are destined to shine جیسے اشان تھا سب بچے وینیو پر ٹائم پر پہنچتا ہے اشان کو چھوڑ کر یہاں پہ اشان is showing the attitude of a great artist who always rejects the usual ways اشان سب سے پہلے اٹھ کر اس لیگ پر جاتا ہے اور اسی وقت جاتا ہے جہاں آسمان میں کچھ سٹارز موجود ہوتے ہیں اتنی بار فلم دیکھنے کے بعد بھی have you ever wondered کہ اشان اس لیگ پر گیا ہی کیوں or the answer look at اشان's painting اشان نے خود کو اور اپنی سراؤنڈنگ کو بنایا ہے اس پینٹنگ میں اشان نے اس لمحے کو بنایا ہے جب وہ اس لیگ پر موجود تھا اور جس ٹائم موجود تھا his painting is a reflection of that moment but more beautiful than realism answering to the world's doubt کہ اشان ایک ڈل لوزر ہے اس کی پینٹنگ کا اس کی reality سے inspired ہونا phenomenal اسی لیے ہے کیونکہ we know کہ great artist کی زندگی میں یہ کافی important element اور component رہا ہے جیسے Van Gogh نے اپنے best paintings تب ہی بنایا تھے جب وہ سینٹ پول asylum میں تھے یا پھر فیڑا کالو painting her own heartbreaking realities جب اشان آتا ہے look at this frame we see him standing between the red painted staircase while others are sitting on the whites showing how everyone else is just audience in اشان's journey they're just watching him go the way of the crates اور یہی پر پتہ نہیں filmmakers یہ دکھانا چاہتے تھے یا نہیں یا میں ہی زیادہ سوچتا ہوں but یہاں جیسے اشان کھڑا ہے پتہ نہیں مجھے ایتھنز کے ان فیلوسفرز کی یاد آئے گئی جو اس ٹائم پہ اپنی سوسائیٹی کے سب سے سپیریئر لوگ ہوا کرتے تھے نیکو میشان کو بچوں کے ساتھ بٹھاتا ہے لیکن he gets up and goes far down a tree جہاں اور کوئی بھی نہیں ہے یہ بہت خوبصورت سی ایک ڈیٹیل ہے اور اسی کی وجہ سے پھر بعد میں مجھے باقی ڈیٹیلز ٹھونے پڑے اور یہ ویڈیو بنانی پڑی تھی this scene tells you a lot of stuff جیسے کہ کیسے کوئی آرٹسٹ نیچر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے کیسے جہاں باقی لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ایک آرٹسٹ ایک الگ زون کے تلاش میں ہوتا ہے کیسے سراؤنڈنگز کسی آرٹسٹ کو یا اس کی آرٹ کو انسپائر کرتی ہے اشان کی پینٹنگ شروع کرنے سے پہلے we witnessed a 9 second close up shot of اشان's face جس میں اشان بس سوچ رہا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جہاں ایک طرف باقی بچے بغیر کچھ سوچیں سمجھیں کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں کہ وہی اشان اپنے ماسٹر پیس کو اپنے ذہن میں پہلے بناتا ہے اور اسے اتارتا پیپر پر بعد میں ہے see how other people are making and drawing random stuff جو عام طور پر exist کرتے ہیں کوئی گھر بنا رہے ہیں کوئی پہاڑ بنا رہے ہیں کوئی alphabets تک بنا رہے ہیں ان لوگوں کی نظر کو دکھاتی ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ وہ لوگ گھر پیڑ پہاڑ ان سب کے علاوہ کسی اور deeper meaning کی طرف نہیں جا سکتے اور نہیں دیکھ پاتے یہ scenes ان کے drawing اور ان کے contrast اشان کے paintings کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عام لوگوں میں اور ایک great mind میں کیا difference ہوتا ہے اس وقت سب لوگ موجود ہوتا ہے teachers principals وہ سب لوگ جن کو societal standards کیا god and superior form of human race سمجھا جاتا ہے مانا جاتا ہے جب ایک 9 سال کا بچہ جس کو دنیا والوں نے کبھی reject کیا تھا دنیا والے accept نہیں کرنا چاہتے صرف ایک failure کا tag دے کر بٹھانا چاہتے تھے وہ جب ان لوگوں کو outshine کرتا ہے تو یہ settle کرتی ہے کہ کیسے کبھی کبھی جن لوگوں کو ہم مانتے نہیں ہیں وہ societal standards سے کئی زیادہ اوپر ہوتا ہے اور بڑھ کر extraordinary ہوتا ہے اور یہ چیز ان میں کافی کم لوگ دیکھ پاتے ہیں جیسے نکم کو اشان میں یہ چیز دیکھی تھی ایک اور کافی interesting سی چیز میں نے اس میں دیکھی ذرا غور کریے گا کہ کیسے wide angle shots استعمال کیا جاتا ہے جب باقی لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے لیکن نکم اور اشان کے case میں جب بھی وہ paintings بنا رہے ہوتا ہیں تو ان کے لئے close up shots استعمال کیا جاتا ہے یہ actual میں ان کی intensity of focus کو دکھاتی ہے یا پھر عام طور پر کسی بھی artist کی intensity of focus کو دکھاتی ہے اشان کے painting کے ختم ہونے کے اوپر ہمیں دیکھتا ہے کہ اس کے colors react کرتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک دوسرے میں fuse ہو رہے ہو یہ اس چیز کو دکھاتی ہے کہ جب کوئی great mind یا great artist دل سے کسی چیز کو بناتا ہے then magic happens subscribe and peace out